موسیقی اس بار ایک انوکھا ہی نظارہ تھا چھٹ پوجہ کا ستلج کے کنارے جہاں ہزاروں کی بھیڑ اکٹھی تھی پوجہ ہو رہی تھی اور پھر سبھی مہنت کش بھائی بہنوں کے ساتھ منچ پر بیٹھے تھے لدھیانہ کے چیف کمیشنر انکم ٹیکس بیمل کمار جھا یہ کیسے ادھیکاری جنہوں نے پہلے بہت بڑی گنتی میں سرکار کے لیے راج سو اکٹھا کیا یعنی کالے دھن کو نکالا اور سرکار کے پاس جمع کیا تاکہ اسی دھن کو دیش کے کروڑوں گریب بھائی بینوں کے لیے کام میں لائے جا سکے پھر انہوں نے شروع کیے ورٹیکل گارڈنز یعنی گھر گھر میں دیواروں کے اوپر بنے ہوئے باک اور اب تیس ہزار بچوں کو جو جھوپڑ پٹیوں کے ہیں ان کو دے رہے ہیں وہ شکشہ تو کیوں نہ خوش ہوں بیہار کے سبھی لوگ ان کو دیکھ کر کہ جو ان کے لیے آج ایک آئیڈل ہیں ایک ادرش ہیں تو چلیئے دوستو چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو چھٹ پوجا کا انپم نظارہ موسیقی 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 چھٹ پوزا کی بہت بہت مبارک بات موسیقی 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 یہاں پہ لگبھا کے لدیانے کے دھرتی میں پندرہ سال سے منایا جا رہا ہے اور ہر سال برچر کے منایا جا رہا ہے اور جتنے بھی ہمارے پرواسی لوگ ہیں وہ یہاں پنجاب میں دکھا دیا کہ چھٹ پوجہ ہمارے بیہار میں اسی طریقہ سے مناتے ہیں اور ہم لوگ جہاں رہیں گے وہاں منایں گے چاہے جنگل میں ہو چاہے بھارت کے کوئی بھی کونہ میں ہو چھٹ پوجہ جس طریقہ سے دھوم دام بیہار میں منایا جاتا ہے اسی طریقہ سے ہم پنجاب میں ستلج کے کنارے لڑووال ہر سال مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے چھٹ پوجہ نبیوہ سنگھ لڑوال لڑھیانہ اٹھارہ سالوں تو مناتے آ رہے ہیں اس میں ہم لوگ کافی ساری روستہ ہیں بہت دو مہینے پہلے سے شروع کر دیتے ہیں دو مہینے سے ہم لوگ ساری ٹیم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کسی بھی مہتائے بہنوں کو یہاں تکلیب نہ ہو کسی چیز کی دیکھتے نہ ہو اس میں لائٹ کی شبدہ ٹین کی شبدہ یہ پروگرام جو ہوتا ہے دھارمک پروگرام کی شبدہ اس میں بہت ساریاں گھاٹ کی تیاری یہ ساری شبدہیں ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے آج کے ساٹھپر پر سب ہی میں بھائیوں بہنوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج کے ساٹھپر پتی اور ہم نے بھی ساٹھپر پتا کروانا شروع کیا ہے پچھلے تین سال سے ہمارا بیٹا سوار کی منجید سرم کی یاد میں کراتیاں کو دھیانے میں وارڈ نمبر 29 گیاسپرا میں منا رہے ہیں تو میں یہ توہار جو پویتر توہار ہے اس کو دیکھتے ہوئی ہم کو لگا کہ یہ بہت پویتر توہار ہے اس کے لیے پرمنٹ جگہ کی درستہ ہونی چاہیے ہم نے ایک اکڑ جگہ جو مول خرید کی اس پیہار کے لیے دیا کہ ساٹھپر وہاں وہ یہ لوگ منا سکیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے کھٹے گھروں میں کھولتے ہیں اور ساٹھپر مناتے ہیں اس دکت کو ختم کرنے کے لیے ایک اکڑ جگہ دی گئی اور جدی آپ نے وائس آف ایشینز چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو مت بولیے گا کیونکہ آنے والے سمعے میں ہم آپ کو اور بھی خبریں دکھاتے رہیں گے فرحال آج کے لیے اتنا ہی وپن کے ساتھ میں سکھمندر سنگھ وائس آف ایشینز لدھیانہ موسیقی